میں آپ کے والد صاحب سے جانا چاہوں گا بہت ساری ناانصافیہ ہوتی ہیں جنسی زیادتی کی کیسز تہذاب کے کیسز لوگوں کو انصاف نہیں ملتا لیکن یہاں پر بروقت عدالت نے فیصلہ سنایا ہے ملزم کے خلاف اس کو ساٹھ سال کی سزا دیئے تو اس سے تھوڑی بہت تصلیح ہوئی ہے کہ ہاں انصاف کم سے کم ملا ہے آپ کی بیٹی کو یہ پتہ لگیا تھا نوہ دو بھی انہوں سجاہ ملی ہے ساڑھی بیٹی انہوں صاحب ملیا ہے امید تو نہیں سی باقی جو پورس نے کردار کیتا ہے نا بہت چنگا کیتا ہے بڑی جلدی انہوں گرفتار بھی کیتا ہے اسی انہوں نے شکر کردار ہاں انہوں نے بڑی حیمد کیتی ہے پھر مطلب اگو کیس جتے دالت سے گیا دہشت کردی دی دالت چاہیے امید ہی نہیں سی کہ جنہا کیس ہے فینل ہو جائے گا پولیس والے ساروں نے بہت اچھا کام کیا اور ہم دل سے پھل خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اگر پولیس والے کر دے نا سارے پاکستان میں تو یہ پاکستان کی ترقی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اگر اس طرح انصاف ملنا شروع ہو جائے اور ایسے مجرموں کو جو یہ چھوٹی سی بات پہ جو اتنے بڑا قدم اٹھاتے ہیں کہ ایک زندگی کو انہوں نے کشمہ کشمہ ڈال دی ہے کہ اس کے جینے کا آگے کوئی چیز ہی نہیں اس کو نظر آ رہی جس کے ساتھ یہ گزرا ہے ان کو بھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ آگے سے کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے کے لیے نا سو بار سوچے کہ یہ اس کی سزا بہت عبرتناک ہے کیونکہ یہ ہمیں انصاف مل گیا ہے ہم اس انصاف سے بالکل راضی مطمین ہیں اور لڑکی کو بھی جو ہے نا وہ بھی امید آگے سے جاگ گئی ہے کہ اس کو جو ہے نا اچھی عدالت نے فل منڈیٹ پہ جو ہے نا سزا دی اس کو ہاں اس بارے میں مجھے ذرا بتائیے جب آپ کی بہن کو پتا چلا کہ فیصلہ آیا عدالت کا تو اس کے کیا تاثرات تھے اس وقت کل جس طرح ہی ہمیں فیصلے کا پتا لگا ہے تو میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ نا بنش کے ساتھ میں نے بات کی ہے اس کو جب میں نے یہ فیصلہ بتایا تو وہ اس کے دل میں نا ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ میرے یہ جینے کا جو ہے نا اب میں مقصد بناوں گی اپنا نہیں تو پہلے وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ میرے جینے کا کوئی فیدہ نہیں میری آنکھیں ضائع ہوگی اور اہمے پاس وہ لڑکی اور کمپیوٹر ڈکلومہ ہر چیز ڈاکٹر بننے کی آگے تیاری کر رہی تھی اور جو اتنی دور تک پہنچا ہو تو اس طرح کا معاملہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ اس کی پوری زندگی کی جو لائف ہے وہ خراب کوئی کر دے آکے تو اس کا تو واقع جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے کہ میں اب کیا جی کے کروں گی موسیقی